ویلکم ویلکم نمشکار دوستو ہم ماننگ کلاسز میں بہت سارے آئیڈیا یوز کر رہے ہیں اور ہفلی آپ بھی اس کو جلدی جوائن کریں گے یہ ایک سوپر آئیڈیا ہے جو بہت کم ایڈوائزرز یوز کرتے ہیں بہت یہ سوپر ڈوپر بینفیٹ دیتا ہے کسٹمر کو پرابلم کیا ہوتی ہے کوئی مجھے لکھ کے نہیں دیتا کہ وہ مجھے سروس کرے گا اور مجھے پتہ نہیں ایک پالیسی کے بعد actually میں یہ میرا ایڈوائزر میرے ساتھ کھڑا ہوگا تو as a financial advisor not as an insurance isn't as a financial advisor ایک بڑیہ سا certificate بنائیے اس کا میں آپ کو blank copy بھیجوں گا جہاں پر آپ کے کسٹمر کا نام کی جگہ blank ہوگا آپ اپنا کسٹمر کا نام لکھ سکتے ہیں اور نیچے آپ کا certificate میں sign up خود کر سکتے ہیں نام اپنا لکھ سکتے ہیں اور اپنے company کا نام اب دیکھیں یہ certificate کیا ہے basically یہ certificate ہے certificate of lifelong trust trust ہی تو ایک main issue آتا ہے کسٹمر بولتا ہے کہ میں بعد ملوں گا CA سے پوچھوں گا یہ lifelong trust آپ نے لکھ کر دے دیا کہ میں پہلے تو دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے financial matters میں help کرنے کے لیے عزاجت دی دوسری بات میں ہمیشہ آپ کی کسی بھی financial situation میں آپ کے لیے کھڑا رہوں گا اور آپ کے کسی بھی financial claim میں آپ کو help دوں گا اور یہ certificate آپ کو لوگوں کو sign کر کے دینا ہے جس کو بھی آپ product سمجھائیں ان کو دے دیں کہ یہ lifelong trust ہے دیکھئے دوستوں اگر different ہونا ہے تو different کام کرنا پڑے گا آپ اس پہ ہز سکتے ہیں آپ اس کو seriously لے سکتے ہیں اور واسطہ میں اپنے سارے follow ups اور customers اور team members کو دے سکتے ہیں میں نے جب سے یہ use کرنا شروع کیا اور میرے ساتھ میں میرے سارے کے سارے جو اپنے بھی دوست ہیں وہ use کرتے ہیں جو financial advisory میں ہیں بہت بڑیہ branding ہے اس پہ ہم نے تو اپنے logo بھی بنا رکھے ہیں logo لگا رکھا ہے کسی نے اس کو financial marriage certificate بنا رکھا ہے کسی نے اس کو lifelong marriage certificate on finance بنا رکھا ہے آپ اپنے طرح سے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ canva جیسا tool use کرتے ہیں تو آپ اور اچھے سے اس کو design کر سکتے ہیں یہ certificate میں آپ کو دے رہا ہوں please use it and i am sure جو آپ کے customer آپ سے trust کی دکت ہوتی ہے کافی حد تک solve ہوگا i will see you in the next webinar thank you so much please keep doing and all the very best